بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جنوارو اور پرندو کے بارے میں بتائیں گے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے ان میں سے کچھ جنوارو اور پرندو کا ذکر اللہ تعالی نے انسانوں کو فائدے کے لیے بیان کیا جبکہ کچھ کی حطرناک عادتیں بیان کی ہیں مگر یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ روزانہ اسی طرح کی معلوماتی اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واتیز اور دو کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کا بٹن دبا دے تاکہ آپ تاکہ ہماری ہر ویڈیو جلدہ جلدہ پہنچ سکے تو چلیے جانتے ہیں کہ یہ جنوار کون سے ہیں نمبر ایک چونٹیاں معززنا جن چونٹیوں کا ذکر اللہ تعالی نے عقل مند اور مینٹی ہونے کے طور پر بیان کیا ہے کہ جب حضرت سلمان علیہ السلام کی فوج چنگل سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک چونٹی اپنے دوسرے ساتھیوں سے یہ کہتی ہے کہ وہ اپنے اپنے بلو میں چھپ جائیں وہ یہ بات اس بنا پر کہتی ہے کہ کہیں وہ اس فوج کے پہنٹہ لے نہ آ جائیں لہذا اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چونٹیاں واقعہ تن عقل مند ہوتی ہیں نمبر دو بندر ناظرین بندروں کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہودیوں کی ایک قوم کو ان کے نافرمانیوں کی بنا پر بندر بنا دیا تھا نمبر تین پرندے پرندوں کا ذکر میں اللہ تعالی نے اپنی تحلیق بیان کی ہے کہ ایسے اللہ تعالی کی قدرت کی وجہ سے پرندے ہواوں میں اڑتے ہیں اور ان کو کیا چیز سنبھالے ہوئے ہیں سوائے اللہ تعالی کی پاک ذات کے اور اگر دیکھا جائے تو انہی پرندوں کو دیکھ کر انسان نے جہاز بنانا بھی سیکھا اگر ان تمام باتوں پر گور کیا جائے تو واقعاً ایک تصور پیدا ہوتا ہے کہ اس کوئینات کا نظام چلانے والی کوئی نہ کوئی ہستی ضرور ہے اور وہ پاک ہستی صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات ہے نمبر تین شہد کی مکھیوں ناظرین محترم شہد کی مکھیوں کا ذکر اللہ تعالی نے انسانوں کے فائدے کے لیے کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ کیسے اللہ تعالی نے ایک مکھی کو بنایا جو میند سے شہد بناتی ہے مختلف رنگوں کا اور شہد میں انسانوں کے لیے شفا ہے نمبر چار بیڑ ناظرین محترم بیڑ انسانوں کو اون اور گوشت میا کرتی ہے اور بیڑ کا ذکر اللہ تعالی نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زبہ کرنے لگے تو اللہ تعالی نے ایک بیڑ بیج دیا نمبر پانچ کتا ناظرین کتے کے بارے میں کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ کتا انسانوں کا دوست ہے اور وہ ان کے مویشیوں کے گھر کی حفاظت کرتا ہے نمبر چھے ہاتھی ہاتھی کو اللہ تعالی نے طاقتوار جنوار کہا ہے مگر اللہ تعالی کی ذات کے آگے کسی کی طاقت امیت نہیں رکھتی جیسے کہ اللہ تعالی نے آتھی والی قوم کو تباہ کر دیا تھا نمبر ساتھ کووہ کووے کا ذکر اللہ تعالی نے بابرکت کتاب میں کچھ یوں بیان فرمایا ہے کہ کووہ ایک چلاک جنوار ہے جس نے انسانوں کو سکھایا کہ کیس طرح اپنے مرد زمین میں دفن کروں نمبر آٹھ سور ناظرین مطرم اس کے بارے میں اس طرح بیان کیا ہے کہ سور ایک گندہ جنوار ہے جس کو کھانا حرام ہے